پاک فوج 11 کور کے دستے سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے نوشہرہ کن پہنچ گئے دریائے کابل میں اونچے درجے کے سیلاب کے پیش نظر خبر پختونخواہ کے شہر نوشہرہ میں امرجنسی نافذ کرتے ہوئے بعض آبادیوں کو خالی کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی تھی خبر پختونخواہ کے کئی شہر سیلابی ریلوں کی زد میں ہیں اور نوشہرہ کے بعد چار سدہ بھی سیلاب کے خطرے سے دو چار ہے ڈپٹی کمیشنر نوشہرہ میرزا ازگین کے مطابق پاک فوج 11 کور کے دستے عوام کی مدد کیلئے نوشہرہ کن پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا کنٹرول روم قائم کر لیا ہے میرزا ازگین کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے دستے کشتیوں اور دیگر سامان سے لیس ہیں جبکہ پاک فوج کے دستے ہیلیکاپٹر سرویس بھی فراہم کریں گے اس سے قبل زلہ چار سدہ کے قریب واقعے منڈا ہیڈ ورکس کا پل سیلابی پانی کی وجہ سے ٹوٹ گیا جس کے بائیس چار سدہ نوشہرہ اور گرد و نوہ کی علاقوں میں بڑے سیلاب کا خطرہ ہے چار سدہ میں خیالی کے مقام پر انتہائی انچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جبکہ پھنسے ہوئے شہریوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جارہی سیلاب متاثرین نے موٹر ویپر پنالے رکھی ہے اور بڑی تعداد میں متاثرین رات کھلے آسمان تلے گزار رہے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ